یہ ہماری ٹرکش خس کس سالیڈ تیار ہے بہت مزے کی کلر فل اور ہیلڈی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یو آر واشنگ یورپ ان فوڈ یوٹیوب چینل تیڈیو ہی آر میکنگ ٹرکش خس کس سالیڈ سالیڈ بنانے کے لیے میں نے سب سے پہلے ایک بول لیا اس کے اندر میں خس کس ڈال رہی ہوں اور یہ میرے خس کس جا گیا اس کے اندر اور اب میں اس کے اندر مسالے ڈال رہی ہوں جس میں پہلے میں نے ڈالا بلیک پپر پھر میں نے اس میں اٹھ کیا ہے سالٹ پیپرکا پاورڈر اور یہ میری جا رہی ہے کیومن سیٹس اور یہ گئے ہیں ہمارے کشمش جن کو میں نے پہلے سے بگھو کے رکھا تھا تاکہ یہ نرم ہو جائیں اور یہ ہے آلیو آل اور اب ہم انہیں اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے اچھا خس کس بنانے کے لیے اس بات کو آپ خاص خیال رکھیں کہ اس میں ہم نے بوائل کھولتا ہوا پانی ڈالا ہے اتنا کہ صرف یہ ڈپ ہو جائے بس ہم نے اتنا رکھنا ہے کہ یہ ڈپ ہو جائے صرف اس کی یہی میجرمنٹ ہے اس میں کوئی آپ کا ناپ نہیں چلتا صرف آپ نے اس خیال سے اس میں ڈالنا ہے اور اس کے بعد آپ اس سے ڈھک دیجئے اور اب ہم کرنے لگے ہیں اپنی ویجیٹیبلز کو یہ دیکھئے میں کوکمبر کو پیل کر رہی ہوں اور اس کے لیے آپ دیکھیں میں نے اس کو ڈیزائن کیا ہے میں نے کمپلیٹلی اسے پیل آف نہیں کیا ہے اس میں تھوڑا تھوڑا اس کا جو چھلکہ ہے وہ رہنے دیا ہے یہ میں نے ہاف لی ہے شیملہ مرچ اور یہ دیکھئے یہ اس کے ہم بیچ نکالیں گے اور جو سینٹر میں بھی اس کا وائٹ پورشن ہے یہ دیکھئے یہ بھی ہم اس کا نکال دیں گے کیونکہ یہ کڑوا ہوتا ہے اور یہ میں نے ریڈ لی ہے انین اور ایک جائے گا اس میں ٹیماتو جس کو میں ہاف کر کے آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھئے یہ سب اورگینک میں نے لی ہے اور یہ رہی میری گاجریں ان کو میں نے پہلے سے چاپ کر دیا تھا اور اب میں کرنے لگی ہوں جتنے بھی میری ویجیٹیبلز ہیں ان کو اچھی طریقے سے چاپ جتنا آپ بارک چاپ کریں گے ہلکے ہلکے سے اس کے چنگ سمو میں آتے ہیں بہت اچھا رکھتے ہیں شمدہ میچ کو بھی اسی لیے میں نے بارک کیا ہے یہ کچھی جائے گی لیکن یہ بہت ہی مزے کا کرنچ دے گی اور بہت مزہ آئے گا اسے کھانے میں اسی طرح ہم کرتے کرتے ہیں اپنی ساری ویجیٹیبلز کو اچھی طریقے سے چاپ کر دیں گے یہ دیکھیں اب میں کاٹنے لگی ہوں انیان اچھا اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ دیکھیں میں نے اس میں چاپ کر رہی ہوں میں آپ کی مرضی ہے آپ اسے کسی بھی قسم کا جو ہے اس کو شیپ دینا چاہیں آپ دے سکتے ہیں لیکن آپ جب اس قسم کی جو سیلیڈ ہم بناتے ہیں اس میں جتنا زیادہ چاپ ہوئی بھی چیز ہوتی ہے وہ مو میں ہلکے ہلکے فلیور دیتی ہے اور وہ زیادہ مزے کی لگتی ہے یہ دیکھیں یہ میں نے ٹیماتر کاٹ اس کو بھی میں اسی طرح سے باریک باریک چاپ کر دوں گی لوگ کچھ موٹا پسند کرتے ہیں but I don't like مجھے بیتنا زیادہ چاپ ہوا بہتا ہے وہ اس کا اتنا اچھا اس کا فلیور آتا ہے اس میں جو ککمبر ہے اس کا ایک بڑا یونیک سا فلیور آئے گا جب آپ اس کو بنائیں گے سب چیزیں کو مکس کریں گے اس کے بعد میں نے یہ پارسلے لیا ہے فریش پارسلے ہے اور اس کو بھی میں باریک باریک چاپ کر رہی ہوں سپوز اگر آپ کے پاس پارسلے اویلیبل نہیں ہے تو آپ اس میں دنیا بھی ڈال سکتے ہیں یہ دیکھئے یہ ہمارا کس کس بھی تیار ہو چکا ہے اس کی فائنل لک اس طرح کی آئی ہے بننے کے بعد اب میں آپ کو دکھاؤں یہ دیکھئے یہ جس طرح میں اس کو اس طرح سے کھرچ کھرچ کے نکال رہی ہوں اس کا مطلب ہے یہ جب چکے اور یہ اچھی طریقے سے پک گیا ہے اس کا یہی سب سے آسان طریقہ ہے بنانے کے اور بیسٹ وی اب ہم اسے ایک بار میں ڈالیں گے اور اس کے اندر میں کیچپ ایٹ کر رہی ہوں اور کیچپ ڈالے کے بعد مجھے اچھی طریقے سے مکسنگ کرنی ہے تاکہ کوئی بھی اس کا پورشن اس کے ٹیسٹ سے ہٹ نہ جائے اس میں آپ ٹومیٹو پیوری بھی ڈال سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے ٹومیٹو پیوری ڈالی تو آپ کو اس میں نمک اور سرکہ اور باقی دوسری چیزوں کا بھی خیال رکھنا پڑے گا یہاں پہ میں نے سرکہ بھی ایڈ کر دیا ہے اور آپ لیمن بھی ڈال سکتے ہیں اس کے بعد میں ساری ویجیٹیبلز ایڈ کر رہی ہوں یہ دیکھئے آپ ساری میری رنگ برنگی جو خوبصورت سی ویجیٹیبلز ہیں کتنا پیارا لگ رہا ہے یہ لکھ میں بس اب میں نے ان کو سب کو ٹوس کر دینا ہے آپس میں اور اس کو آپ ٹیسٹ کر لیجئے گا اگر آپ کو نمک یا آپ کو اگر لیمن جیورز یا پھر سرکہ اور ڈالنا ہو تو آپ ڈال سکتے ہیں اوہ مائی گاڈ مجھے تو بناتے بناتے آہ یہ گئے میری پارسلے بناتے بناتے ہی میرا دلچارہ میں اسے کھا لوں میں اب اسے ڈش آؤٹ کرنے لگی ہوں آپ دیکھیں کتنا خوبصورت انرجیٹک فود تیار ہے اس میں میں نے آلیبز ڈالے ہیں آپ یہ آلیبز اس میں یوز کیجئے کیونکہ بسکلی آلیبز ڈالنے سے اس کا فلیور اور زیادہ انگھینس ہو جائے گا یہ میں نے اوپر تھوڑے سے پارسلے ڈال دیئے یہ ہماری ٹرکش کھس کھس سیلڈ بن کے تیار ہے